بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزید بہن بھائیوں دوستوں بزرگوں اور بچوں آج میں آپ کے لیے ایک نہایت منفرد موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو بہت فساند آئے گا اور اس ہی کی وجہ سے آپ آئندہ سے میرے اگلے پروگرم کا بے چینی سے انتظار کریں گے چین کے شہر بیجنگ میں ایک پچیس سالہ نوجوان جس کا نام شاوشنگ ہے وہ ایک منفرد مہارت رکھتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر چکر چلانے والے بے وفا شوہروں کو اور ان کی محبوبوں میں تعلق ختم کرواتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے وہ اس کام کا اپنی مجدی سے معافضہ لیتا ہے اور جن لوگوں کا یہ کام کرتا ہے وہ اپنی خوشی سے اسے معافضہ دیتے ہیں چین میں رہنے والے شہروں شنگ نے یہ اچھوتا کاروبار آج سے چھ سال پہلے اکیلے ہی شروع کیا تھا اور اب چند ہی سالوں میں اس کے کاروبار نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے اپنی مدد کے لیے بہت سے لوگوں کو ملازم رکھ لیا ہے تاکہ اسے اس کام میں بڑھانے کے لیے آسانی ہو سکے آج اس کا معاون عملہ آٹھ افراد سے لے کر دس افراد تک مشتمل ہے جس میں کسٹمر سرویس مینیجر اور صورتحال کا تحضیح کرنے والے ماہرین کے علاوہ اداکار اور ڈائریکٹر تک شامل ہیں جو کسی بھی ممکنہ منظر نامے کے مطابق موضوع ترین حکمت عملی اپنانے میں اس کی مدد کرتے ہیں شینک کے لیے یہ کام بہت منافق بخش ثابت ہوا ہے کیونکہ ایسا کوئی بھی کیس حل کرنے کا آستر معافضہ ڈیڑھ لاکھ یوان یعنی چھتیس لاکھ پاکستانی روپے وصول کرتا ہے بعض کیسز کا معافضہ اس سے بھی زیادہ یا کچھ کم ہو سکتا ہے یہ اس طرح مشہور ہو چکا ہے کہ لوگ اس کے پاس دور دور سے آ کر اپنے کیسز کا حل ڈھونتے ہیں اس کا انصار کیس کی نویت پر ہوتا ہے جبکہ شینک کی خدمات حاصل کرنے والوں کی اکثریت مالدار خواتین پر مشتمل ہے جو آسانی سے مو مانگے دام دے کر اپنا کام نکلوا لیتی ہیں یہ خواتین بدنامی سے بچتے ہوئے اپنے شوہروں کو اتنی خاموشی سے دوبارہ وفادار بنا جاتی ہیں کہ خود شوہر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ محبوبہ نے اس کا بریک اپ کروانے میں کس کا ہاتھ ہے شینک اپنے ماہرین کے ساتھ مل کر نت نئے منصوبے بناتا ہے نت نئی ترقیبیں لڑاتا ہے اور اپنے موکلوں کو شادی چھوزہ زندگی سے غیر عورتوں کو نکال باہر کرنے میں اکثر کامیاب رہتا ہے کبھی کبھی وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے مگر وہ اس سے مایوس نہیں ہوتا اکثریت اس کے کیسی جو ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے یا ان کو حل کرتا ہے کہ اس کا کام باسانی ہو جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر وہ اپنی حکمت عملی کو ڈائریکٹر اور اداکاروں کی مدد سے موکل کے سامنے ڈرامے کے طور پر پیش کر کے ان کی تسلیح بھی کرواتا ہے ایسا کرنے سے موکل کی آسانی سے سیٹ سیکشن ہو جاتی ہے اور وہ شینک کے کیے ہوئے کام کو بہت آسانی سمجھتے لیتے ہیں اور اس کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں البتہ شینکی خدمات کا دائرہ صرف یہی تک محدود نہیں وہ کسی جوڑے میں محبت اور وفاداری جانتنے کے لیے لوریسٹر پیار جانتنے والے قرائے پہ بھی دیتے ہیں یہ لوگ شادی شدہ جوڑے کے ایک افراد کو رجانے اور لبہانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے مخلص ہے یا بھی نہیں اب آپ اگلا پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے پید کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں آپ کا سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم